موسیقی شفاعتِ کبرا جو سرطارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے اس میں کیا بات ہے کہ مومن کافر مسلمانوں خواہ کافروں مطی فرما برداروں عاصی خواہ نہ فرمانوں سب کے لیے ہے یہ شفاعت سب کے لیے کہ یہ انتظارِ عصاب جو سخت جخت جان گزا ہوگا جس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھیک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے پچاس ہزار سال کا دن ہوگا کٹے نہیں کٹے گا تمنا کریں گے یہ انتظار ہم سے برداشت نہیں ہوتا جہنم میں ڈال دیے جائیں لیکن یہ انتظار ہم سے برداشت نہیں ہو رہا اور اس میں پھر سورج کی گرمی تپش زمین تانبے کی پسینوں میں ڈبکیاں یہ سارے معاملہ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا یہ انتظار کی کیفیت اسی وقت ختم ہوگی جب سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا جس پر اولین و آخرین جو پہلے گزر گئے جو بعد میں ہوئے موافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آپ کی موافقت اختیار کی آپ کی تائید کی مخالقین جنہوں نے مخالفت کی مومنین و کافرین ایمان لائے خواہ ایمان نہ لائے سب حضور کی یہاں پر کیا کریں گے حمد کریں گے تاریخ بیان کریں گے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتخانی کی عظیم الشان نحفل ہوگی اسی کا نام مقام محمود ہے اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے یہ وہ شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت کے دن ظاہر کی جائے قیامت قائم ہی سرکار کی شان دکھانے کے لئے کی جا رہی ہے مولانا حسن نظر خان کا شہر ہے فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے عالی حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بدرجہ اتم قیامت کے دن بدرجہ اتم سے مراد یہ کہ بہت زیادہ ظاہر ہو جائے گا ابھی تو بعض لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں انکار بھی کرتے ہیں ہلے بانے بھی کرتے ہیں چونچنا بھی کرتے ہیں وہ سب وہاں انکو چپ لگ جائے گی سب کے سب حضور علیہ السلام کی نات پڑھیں گے آج جو نات کا مخالف ہے وہ کل حضور کی نات پڑھے گا آج جو نات خانی کو منع کرتا ہے کل وہ بھی حضور کی نات پڑھے گا آج جو حضور کی شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کل یہ کہے گا آج اللہ کا شفاعت ہے یا رسول اللہ اس کے وغیر اس کو بھی کوئی چارہ نہیں ہے عالی حضرت نے اسی لئے ایک جگہ فرما دیا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں ماننا کام نہیں آئے گا تو یہ مقام محمود ہے یہ شفاعتِ کبرا ہے اور شفاعت کے اور بھی اقصام ہیں یہ شفاعتِ کبرا گلاتی ہے اس کے علاوہ شفاعت کی اور بھی دوسری قسمیں ہیں مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قرم سے کتنے ہی لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے جن میں چار عرب نوے کروڑ کی تعداد معلوم ہے اس سے بہت زائد ہے اتنی تعداد تو معلوم نہیں ہے اتنے ہی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہیں وہ زیادہ کتنے ہیں اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے بھوتیرے وہ ہوں گے یعنی بہت سارے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے جہنم کا حکم سنا دیا گیا ان کو جہنم میں جانے سے بچائیں گے سلوہ علی الحبیب سلوہ اللہ تعالی علی محمد تجھے ہی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلوہ کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اجزا وجل موسیقا موسیقا موسیقا